شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسیڈنٹ کے دیکھیں دو اہم اس سے ہوتے ہیں ریشیو ڈیسیڈنڈی اور عبیٹر ڈکٹا ریشیو ڈیسیڈنڈی کا مطابق ہوتا ہے کہ ریکس ریزننگ پہ جج نے فیصلہ کیا ہے وہ ریزنز کیا تھیں وزڈم کیا تھا لوجک کیا تھیں ریشنل کیا تھیں جس کے پر جج نے فیصلہ کیا ہے آئندہ جو ہے فیوچر جو کیسز ہوں گے سیمیلر اس پر وہ یہی ڈیسیڈن جج کا اپلائی ہوگا اور یہ جب تک اپلائی ہوگا جب تک کوئی دوسر ججمنٹ نہیں آجاتا اور اس کو ختم کر دے یا تو اس کو کوئی کورٹ خودی کہہ دے ججمنٹ غلط تھا یا اس کو یہ اب نہیں کہا فائدہ مند یا کوئی پاقدہ پارلیمنٹ لاو بنا دے تو یہ پھر پریسیڈنٹ ختم ہو جاتا ہے ورنہ رہتا ہے پریسیڈنٹ دو سو سال تیزو سال بھی رہ سکتا ہے لور کورٹ کے لیے ضروری ہے اس کو ماننا اگر سپریم کورٹ کا ڈیسیڈن ہے تو ہائی کورٹ لور کورٹ دونوں مانے گی اور ہائی کورٹ کا ہے تو لور کورٹ مانے گی اور یہ کیا ہے پریسیڈنٹ کی لوجک ہے ریزن ہے کہ کس بیسس پہ کیوں جج نے یہ فیصہ دیا اور بیٹا ڈکٹا کیا ہے یہ بھی پریسیڈنٹ کا حصہ ہوتا ہے لیکن کیا ہے یہ دو پارٹی جو کرنٹ کیس چل رہا ہوتا ہے یہ اسی کا ہوتا ہے یہ آئندہ کورٹ کرنے کے لئے نہیں ہوتا عظیم اور عباس تلہ کا ایک کیس ہے عظیم اور تلہ کا اس میں ایک پریسیڈنٹ دیا اس پہ ریشنل وزٹم ہے یہ ریشنل یہ تو آئندہ فیوچر میں یوز ہوگی لیکن عظیم اور تہا کے لئے کچھ جج نے اور باتیں بھی لکھی یہ آگے کیری آن نہیں ہوں گی اور اگر کی بھی اگر کی تو پریسیڈنٹ ہوں گی اب آئندہ وہ جج نئے جو جج ہوں گے یہ دوہر کورٹ ہوگی وہ مانے یا نہ مانے پرسوش سے بانے جو لوہر کورٹس ہیں وہ بات مانے یا نہ مانے لیکن یہ جو ہوتا ہے ریشنل ڈیسیڈنٹی پریسیڈنٹ کا وہ ماننا ضروری ہے بینڈنگ دوہ ہوتا ہے ایک طرح سے لوہر کورٹس کے لئے تینکیو بہت مچ